بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ہنگامی اجلاس میں وزیراعظم افسران پر برس پڑے کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرے دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ عوام کو بجلی کے عذاب سے نجات دلائی جائے وزیراعظم نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے چاویس گھنٹے میں پلان طلب کر لیا اسی پر دیکھئے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس لوڈ شیڈنگ کی وجوہات محرکات اور صد باب کے لیے اقدامات کا جائزہ اجلاس کے دوران شہباز شریف وزراء اور افسروں پر سخت برہم کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں حکام کو ہدایت لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے سے زائد ہے میں آپ کے جھوٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں لوڈ شیڈنگ پر تعویل میں نہیں مانوں گا عوام کو مشکل سے نکالیں وزیراعظم نے تمام وضاحتیں مسترد کر دیں شہباز شریف نے ادایت دی کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات چاہیے شارٹ اور لانگ ٹرم پلان بنای جائیں سستی اور وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر کام کیا جائے سزر مملکت نے نیب اور الیکشن درمیمی بل دوہزار بائیس بغیر دس اخت واپس وزیراعظم کو بھجبا دیئے آریف الوی کا کہنا ہے کہ بلوں میں آئین کے آرٹیکل چھالیس کی خلاف ورسی کی گئی ہے نیب قانون میں ترامیم سے پاکستان میں اتحساب کا عمل دفن ہو جائے گا اسلامباد سے ریپورٹ دیکھئے سزر مملکت آریف الوی نے نیب اور الیکشن درمیمی بل دوہزار بائیس بغیر دستخط کے واپس وزیراعظم کو بھیجوا دیئے دونوں بل آئین کے آرٹیکل پشتر کی شک ایک کے تحت واپس بھیجوائے گئے ہیں سزر مملکت نے کہا کہ پارلیمنٹ اور اس کی کمیٹیاں دونوں بلوں پر نظرسانی اور تفصیلی غور کریں سزر مملکت کو کانون سازے کی تجاویز سے متعلق آگاہ نہ کر کے آئین کے آرٹیکل چھالیس کی خلاف ورزی کی گئی دونوں بل جنگوازی میں چھبیس مئے کو قومی سملی اور ستائیس مئے کو سینڈ سے منظور ہوئے سمندر پار پاکستانی اپنی منت سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے ملکی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی دوزہ چودہ اور دوزہ اٹھارہ میں سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی توسیق کی آئین کے آرٹیکل سترہ میں بین و ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے سزر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں ہر الیکشن کے نتائج کو چیلنج کیا جاتا ہے ہر حکومت پر اضامات لگتے ہیں نئی ترامیم ایک قدم آگے اور گھبرا کر دو قدم واپس پلٹ جانے کے مترادف ہیں سزر عریف علیہ کا کہنا تھا کہ نیب قوانین میں ترامیم سے استغاثہ کے لیے کرپشن اور سرکری اختیار کے غلط استعمال کے اضامات ثابت کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے نیب قانون میں ترامیم سے پاکستان میں اعتصاب کا عمل دفن ہو جائے گا نیب ترامیم سے غیر قانونی احساسوں کی منی ٹریل حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے اعتصاب کی عمل کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا سپیشل سنٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ایف آئیے نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا حمزہ شہباز کی گرفتاری کی اجازت پانک لی عدالت نے سلمان شہباز تاہر نقوی اور ملک مقصود کے دوبارہ وارن گرفتاری جاری کر دیئے یہ ریپورٹ دیکھئے ایف آئیے میں شہباز فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس سپیشل سنٹرل عدالت کے جد اجازت حسن آوان نے سمات کی وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے عمرت پرویس ایڈوکیڈ نے دلائل دیئے کہ ڈیڑھ سال تک ایف آئیے نے چلان جوان نہیں کرایا کیونکہ وہ ثبوت دھونڈ رہے تھے مگر کچھ بھی نہیں ملا عدالت کے اس تفسار پر سپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوا نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کی گرفتاریاں چاہیے کیس میں دونوں کے کردار کا تعین ہونا ہے جس کے لیے گرفتاری درکار ہے سی ایف او اسمان سلمان شہباز تمام اکاؤنٹس کا ڈیل کرتے تھے عدالت نے ریباکس دیئے کہ کیا اس کا فائدہ شہباز شریف نے اٹھایا ہے یا نہیں عدالت نے سلمان شہباز تاہر نکوی اور ملک مقصود کے دوبارہ وارن گرفتاری جاری کیے عدالت نے گیارہ جون تک وارن گرفتاری سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی حدر شہباز شریف آشیان اقبال ریفرنس میں عدالت پیش ہوئے عدالت نے ریفرنس پر کاروائی 20 جون تک ملتوی کر دی جبکہ احتساب عدالت میں مانی لانڈرنگ ریفرنس پر حمزہ شہباز کے پیش نہ ہونے پر ایک روز کا استثناء دے دیا گیا ریفرنس پر مزید کاروائی 15 جون کو ہوگی لاہور کی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی لانگ مارش کے دوران وخلا پر تشدد کے معاملے میں وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور وزیرا داخلہ کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست پر فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست قسار ایس پی سیول آئین کے روبرو پیش ہو کر سیکشن 154 کے تحت بیان ریکارڈ کرائیں درخواست قسار کے وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تمام فریقین کی ایما پر لانگ مارش کے دوران انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا لہذا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے اہم خبر دیں آپ کو ڈاکٹر یاسپین راشد کو سینٹرل پنجاب میں تحریک انصاف کی صدر مقرر کر دیا گیا حماد اثر جنرل سیکرٹی سینٹرل پنجاب جبکہ آمیر قیانی صدر شمالی پنجاب مقرر کر دیا گئے سینیٹر آن عباس کو جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کا صدر بنا دیا گیا امران خان کی منظوری کے بعد پارٹی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ڈاکٹر یاسپین راشد کو سینٹرل پنجاب میں تحریک انصاف کی صدر مقرر کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس نے پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں مفتدویات کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس نے گجراوالا امریکل کالج انٹیچنگ اسپتال کو مکمل طور پر جلد از جلد فنکشنل کرنے علاج مالجے کی جدید سہولتیں مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے اس منصوبے سے نہ صرف گجراوالا بلکہ گرد و نواہ کے لوگ بھی مستفید ہوں گے وزیراعلا کا کہنا ہے کہ زمن میں مزید تاخیر کسی صورت نہیں ہونی چاہیے موسیقی